بسم اللہ الرحمن الرحیم میں قاری احمد علی یہی صورت کا رہنے والا ہوں اور مسلم سماج سے بلکہ سب سے میں یہ کہنے والا ہوں ہر سماج سے یہ کہہ رہا ہوں کہ الحمدللہ اللہ کا احسان کرم ہے لوگ ڈاؤن تقریباً تقریباً دو مئنہ رہا یا دو مئنے سے کچھ کم رہا لیکن سب نے جو لوگ ڈاؤن کی پابندی کی اور گھر میں رہے اور سینیٹائزر کا استعمال کیا اور ماسک پہن کے ضرورت کے وقت باہر آئے سب نے بہت اچھے انداز میں لوگ ڈاؤن کا اور یہ کورونا وائرس کا سامنا کیا بس ہم تو اللہ سے پراتنہ کرتے دعا کرتے ہیں کہ یہ کورونا وائرس جلدی ختم ہو اور لوگ ڈاؤن بھی ختم ہو اور سب اپنے نورمل کاروبار پہ آ جائے بس یہی ہماری تمنہ ہے اور پراتنہ اور دعا ہے رمضان کے جو بچے ہوئے دن ہیں اس میں میرا یہ کہنا ہے کہ الحمدللہ گھروں میں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے تلاوت ہو رہی ہے اور سب سے بڑی چیز اس وقت جو سمجھ میں آتی ہے وہ رمضان کا مہینہ شہر المواسات عربی میں کہتے ہیں شہر المواسات یعنی غم خاری کا مہینہ ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان میں کتنے لوگوں کو سہری اور افتاری میں پریشان ہوئے کتنے بھوکے ہیں کتنے پیاسے ہیں کتنے راستے پہ چل رہے ہیں کتنے سامان اٹھا رہے ہیں کتنے وطن سے بے وطن کتنے گھر سے بے گھر الحمدللہ سارے سماج والوں نے بہت بہت خدمتیں کی ہے سہری کا افتاری کا اور سب میں مطلب سب سے بڑی چیز مجھے جو یہاں پسند آئی کوئی بھیجباؤ نہیں ہر مذہب والے نے خدمت کی ہے اور ہر مذہب والے کی خدمت کی گئی ہے تو سب سے بڑا معاملہ ہے کہ یہ گھم خاری کا مہینہ دوسرے دس دن مغفیرت والے اور تیسرے دس دن جہنم سے آزادی والے ایک چھوٹا سا واقعہ سناو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک یتیم بچے آئے اور وہ یتیم بچے کی عمر ہوگی آٹھ سال دس سال اور آ کر کہنے لگے فلاں باغ جو ہے خجور کا وہ میرا ہے اور فلاں آدمی نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خجور کا باغ ہے تم نے کیوں قبضہ کر لیا خیر بہت دیر تک علیہ وسلم کے بعد پتا چلا کہ وہ باغ یتیم بچے کا ہے ہی نہیں وہ یتیم بچے کا نہیں وہ جو آدمی نے کوئی قبضہ نہیں کیا وہ صحابی کا اپنا باغ تھا یہ یتیم کو ایسی ہے غلط فہمی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی کہ یہ میرا خجور کا باغ ہے تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فوراں جواب دے دیا کہ بھائی یہ باغ تو اس کا ہی ہے بیٹا تمہارا نہیں ہے یتیم بچے کو کہا تمہارا نہیں ہے یہ باغ تو یتیم بچہ رونے لگا اس کے رونے پر یعنی دیکھو کتنی گھم کھا رہی اس کے رونے پر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رونا آیا اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ باغ اگر کوئی یتیم کو دے دے اس کو جنت مل جائے اسی وقت ایک صحابی کھڑے ہوئے شاید ہم لوگوں نے تو نام بھی بہت کم سنائے حضرت ابو دہدہ رضی اللہ تعالی عنو وہ کھڑے ہو گئے حضرت ابو دہدہ اور کہنے لگے اس سامنے والے کو کہنے لگے دیکھ میرے پاس ایک باغ ہے اور وہ باغ کی پیداوار بہت اچھی ہے اور بہت بڑا ہے اور بہت خجور کے درگ دے تو وہ باغ لے لے اور یہ جو باغ جس پر یتیم نے دعویٰ کیا وہ مجھے دے دے تو انہوں نے کہا بہت بڑی بات ہے اچھا ہے لاؤ میرا تو نفعی پروفیٹ ہے وہ باغ لے لیتا ہوں میں اور یہ باغ تمہیں دیتا ہوں اب یہ اللہ کے رسول کے سامنے روتے ہوئے کھڑے ہوئے کہ اللہ کے رسول اب تو یہ باغ کا مالک میں ہو گیا ہوں لیکن آپ بتاؤ کہ میں اس یتیم کو یہ باغ دے دوں گا اس کے بدلے اللہ مجھے کیا دے گا ہمارے نبی پاک صاحب نے فرمایا اللہ کی قسم تم یہ باغ یتیم کو دے دو اس کے بدلے میں اللہ تمہیں اور تمہارے خاندان والوں کو جنت عطا کرے گا تمہارے گھر والوں کو جنت عطا کرے گا یہ باغ انہوں نے لے کر وہ یتیم کو دے دیا یہ کوئی رمضان کا مہینہ نہیں تھا لیکن ایک یتیم کا رونا جس پر اللہ کے رسول کا رونا اور راہ مانا آج معلوم نہیں یتیم نہیں تو یتیموں کی طرف بہت سارے پریشان ہیں اور اب کیا ہے کہ رمضان ہے براہ والا سے بھی کہتا ہو کہ مسئلہ کب آئے گا عید کے بعد کیونکہ حصہ تو ہے نہیں کہ لوگ ڈان کھل گیا یا کب کھلے گا یا کب ریڈ زون سے باہر آئیں گے یا کب دکانیں نورمل ہوگی کب ٹیکسٹائل مارکٹ نورمل ہوگی تو اس کے بعد جو غریبی آئے گی میں ابھی اسے اپیل کرتا ہوں سارے سماج والوں کو اپیل کرتا ہوں کہ رمضان میں اگر تم نے خدمت کی ہے رمضان کے بعد بھی جب تک حالات نورمل نہ ہو خدمت کرتے رہے دیکھو عید کی نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ جو جمعہ کی نماز کی کنڈیشنیں تھی کہ گھر میں جو لوگ جمعہ پڑھ رہے تھے وہی لوگ گھر میں عید پڑھے اور جو لوگ اتفاق سے گھر میں ایک ہی مردے جمعہ نہیں پڑھتے تھے تو وہ عید میں بھی کچھ نہ پڑھے ہاں برکت کے لیے دو رکعت یا چار رکعت نفل نماز پڑھ لے اللہ کے سامنے رو لے اور جو لوگ جمعہ پڑھتے تھے وہ عید پڑھے اور عید کے بارے میں مجھے کوئی شرط بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کے کیا قانون قوانین کیا رول ریگولیشن وہ بہت سارے لوگوں نے بتا دیا اور لوکل مفتی آنے کرام نے اچھی اچھی باتیں بتائیے بس اتنا کہوں گا اس کا خیال رہے کہ جن گھروں میں شرط کے مطابق اور رول اور ریگولیشن کے مطابق عید کی نماز ہوتی ہے تو وہ اتنا کرے کہ جمعہ میں خدبہ پہلے ہوتا تھا نماز بعد میں ہوتی تھی اس میں نماز پہلے ہوگی اور خدبہ بعد میں ہوگا اور جمعہ میں ہم ازان تو خیر ہماری مسجدوں میں ہوتی تھی اقامت دیتے تھے عید کی نماز میں کوئی اقامت نہیں ہوگی باقی تو سب ماشاءاللہ سب کو معلوم ہے مسئلہ مسائل کیا کرنا اور کیسے عید کی نماز پڑھنا سب سماج کے لوگوں کو یہ کہوں گا اس وقت انسانیت کو سامنے رکھے انسانیت کو سامنے رکھے سب سے بڑی چیز اس وقت جو ہے وہ انسانیت ہے نہ کسی کا رنگ دیکھو نہ کسی کا کلر دیکھو نہ کسی کا دھرم دیکھو نہ کسی کا مذہب دیکھو نہ کسی کا خاندان دیکھو اور یہ بھی نہیں کہ ایک سماج والا صرف میں میرے خاندان کی مدد کروں گا یا جو میرے سماج کا ہوگا اس کی مدد کروں گا ایسا بالکل نہیں کیونکہ میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا لوگ کہیں گے میرا یہ خاندان میرا اچھا خاندان یہ نیچہ خاندان وہ فلا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں پر اللہ کی لانتیں اترتی ہیں اس لئے میں تو سارے سماج والوں کو کہوں گا کہ بس انسانیت 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 یومینیٹی سے بڑھ کر اس وقت کوئی دولت نہیں ہے